نیندڑوں میں بھیسن گرمی سے لوگ بے حال رہ گروں کو راحت دینے کے لیے پلا گیا شربت آج گرام نیندڑوں میں گرمی سے راحت دینے کے لیے چلتے ہوئے رہ گروں کو پلا گیا شربت سلیم پردھان سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ زیادہ گرمی اور ادھک تاپمان کو لے کر شربت پلانے کی یوجنا بنائی گئی ہے سلیم پردھان نے رہ گروں کو راحت پہنچانے کے لیے بسوں میں بیٹھے مسافر ویس سڑک سے گزرنے والے کو شربت پلایا بھیسن گرمی کے کارن رہ گروں کو کافی پریشانی جھیلی پڑ رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے زیادہ بجنور کے تحصیل دھامپور کے گرام نیندڑوں میں آج نورپور دھامپور مارک پر عرفان بھائی کے گھر کے سامنے چلتے ہوئے رہ گروں کو شربت پلایا گیا گرمی سے جھوڑ رہے لوگوں کو شربت پلایا گیا فرقان بھائی کے آواز کے باہر کیمپ لگا کر چلتے ہوئے مسافروں کو شربت پلایا گیا اس موقع پر سلیم پردھان محمد فرقان محمد عرفان محمد نوشاد اور تمام لوگ مہاں موجود رہے عرفان بھائی سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ جنپت بن نورپور میں زیادہ گرمی اور ادھک تاپمان کو لے کر رہ گروں اور یاتریوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی ایسی تپیش کو لے کر رہ گیروں کی مدد کے لیے آج ہم نے اپنے گھر کے سامنے کیمپ لگا کر چلتے ہوئے مسافروں کو تھنڈا پانی پلایا جس سے انہیں تھوڑی بہت رہات ملی اور لوگوں نے ان کے تعریف کی دراصل آپ کو بتا دے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور جنگہ جنگہ لوگ کیمپ لگا کر شربت لوگوں کو پلا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ زلہ بجنور کے اندر ان دنوں کافی گرمی کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے آج گرام نینڈل کے محلہ واجید پر میں سلیم پردان محمد نوشاد اور محمد عرفان محمد عثمان ان سب لوگوں نے آج محمد عرفان صاحب کے گھر کے سامنے کیمپ لگایا اور چلتے ہوئے مسافروں کو تھنڈا شربت پلایا جس سے لوگوں کو راحت کی سانس ملی دیکھتے رہی ہے ہماری خاص نیوت ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیس کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لئے ریال انڈیا ٹی وی چینل کو سسکرائب کریں